اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اسن سیون سیمیسٹر این پوسٹ آرین سیکنڈ سیمیسٹر کے سبجکٹ نرسنگ تیوری کے ٹاپک تیوری آف انٹر پرسنل ریلیشن کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی آسان تیوری ہے اس لئے اس کو غور سے سنیں اور انڈسٹین کرنے کی کوشش کریں ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر کے اوبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں جس میں ہم مندر جزیل ٹاپک پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم ہیلگرڈ پیپلائی کی جو بائیو گرافی ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر ہم ہیلگرڈ پیپلائی نے جو انٹر پرسنل ریلیشنشپ تیوری پیش کی تھی اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس تیوری کے جو میٹا پیراڈائیم ہے جو میجر کنسپٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس تیوری کو نرسنگ پروسس کے ساتھ کیا کریں گے کمپیر کریں گے کہ کس طرح سے اس تیوری کو ہم اپنی جو نرسنگ پریکٹس ہے اس میں لا سکتے ہیں اور اپنی جو نرسنگ پروسس ہے اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس تیوری کے جو سٹرونگ اور جو ویک پوائنٹ تھے وہ کون سے تھے اس پر بات کریں گے اس تیوری کی جو انٹر پرسنل تیوری کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ہم کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں کہاں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اور آخر میں اس تیوری کی جو کنکلوجن ہے اس پر ہم کیا کریں گے اس کو ہم ایوالویٹ کریں گے سو ڈیر سٹورنٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیلگٹ ایپ اپلائی کی بائیوگرافی کی ہیلگٹ ایپ اپلائی جو ہے یہ فرس سپتمبر 1909 کو پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ڈیٹ آف ڈیٹ ہے وہ 17 مارچ 1999 ہے یہ ایک امریکن نرس تھی اور اسی طرح سے فلورنس نائٹنگل کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے نرسنگ جو تیوری ہے اس کو کیا کیا تھا فرس پبلش نرسنگ تیوریس تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے انہوں نے اپنی جو نرسنگ ہے اس کی جو شروعات ہے وہ 1931 سے کی تھی انہوں نے جو ہے انٹر پرسنل سائکولوجی میں بی اے 1943 میں کی تھی ٹھیک ہے اسی طرح سے انہوں نے ایم اے جو ہے سائکیٹرک نرسنگ میں کولمبیا یونیورسٹی جو کہ نیو یورک میں ہے 1947 میں وہاں سے جو ہے انہوں نے ایم اے کیا سائکیٹرک نرسنگ میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو تیوری انٹر پرسنل ریلیشن ہے اس کو 1952 میں پبلش کی تھی اس کے علاوہ یہ امریکن نرسنگ اسوسییشن کی ایگزیکیٹیو ڈاریکٹر اور پریزینڈن بھی رہ چکی تھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اب ہلگٹ ایپ اپلائی کی جو تیوری ہے انٹر پرسنل ریلیشن تیوری ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس تیورے میں ہلگٹ ایپ اپلائی نے نرسنگ کے حوالے سے جو بات کی تھی نرسنگ کی جو تعریف کی تھی وہ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ ان انٹر پرسنل پروسیس آف تیرپیوٹک انٹر ایکشن بیتوین ان انڈیویجوال ہو اس سکھ اور ان نیڈ آف ہلت سرویسز این آنرس سپیشلی ایڈوکیٹیو ریکوگنائز ریسپونڈ تو دا نیڈ فار ہلپ ٹھیک ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ نرسنگ کے حوالے سے انہوں نے جو نرسنگ کے دیفنیشن کی تھی تعریف کی تھی وہ یہ کی تھی کہ نرسنگ جو ہے اصل میں ہمارے ساتھ ایک انٹر پرسنل پروسیس ہے تیرپیوٹک انٹر ایکشن کا انٹر پرسنل پروسیس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دو لوگوں کے درمیان کیا ہوتی ہے دو لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے دو لوگوں کے درمیان انٹر ایکشن ہوتی ہے دو لوگوں کا ایک دوسرے کو جو ہے آمنہ سامنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کس مقصد کے لیے تیرپیوٹک انٹر ایکشن کے لیے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کے لیے اور جو دو لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں ایک اس میں ہمارے ساتھ نرس ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ پیشنٹ ہوتا ہے تو نرس کیا کرتا ہے نرس اپنے پیشنٹ کے جو نیڈز ہیں پیشنٹ جو بیمار ہوا ہوتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے ان کو جو ہل سرویسیز کی ضرورت ہوتی ہے تو نرس کیا کرتا ہے نرس جو ہے اس کو ریکنائز کرتے ہوئے پیشنٹ کے نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں پروسیس پر فارم کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپس لیتے ہیں تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو نرسنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں اس کی ڈیفینیشن آپ دوستوں کو سمجھ آگئی ہوگی دیکھیں ہر انٹرپرسنل ریلیشنشپ تیوری ڈاکٹر پیپلائی ایمفیسائز دیٹھ ڈا نرس کلائن ریلیشنشپ ہالڈنگ دیٹھ اس ریلیشن واز ڈا فانڈیشن آف نرسنگ پریکٹیس ڈاکٹر ہیلگٹ ای پیپلائی نے اپنی جو انٹرپرسنل ریلیشنشپ تیوری پیش کی تھی تو اس تیوری میں جو ہے انہوں نے نرس کلائنٹ کے ریلیشنشپ پر بہت زیادہ زور دیا تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ریلیشنشپ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک بنیادی این کی طور پر جو ہے رول پلے کرتی ہے نرسنگ پریکٹیس میں ٹھیک ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں اگر نرسنگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو پریکٹیس ہے وہ ایفیکٹیو رہے ٹھیک ہے اور اس سے کلائنٹ کو فائدہ پہنچے اس سے ان کو جو ہے آرام ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نرس جو ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ پہلے تعلقات بنائیں ان کے ساتھ جو ہے ایسے خوشگوہ ریلیشنشپ بنائیں جس میں وہ کلائنٹ جو ہے پھر اپنے نرس کے ساتھ جو ہے کلیبریٹ کرتے ہو اور نرس کے پریکٹیس کے دوران ان کو کیا کرتے ہو ان کو سپورٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اور کسی قسم کی ہچکی چارٹ جو ہے وہ نہ ہو تو اس لیے جو ہے ڈاکٹر ہیلگٹ ای پیپلائن نے جو ہے اس بات پر بہت زیادہ ظہر دیا تھا کہ نرس کلائنٹ کے درمیان ریلیشنشپ کا بہال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دیر سٹورنٹس اب آ جاتے ہیں اس تیوری کے جو میجر ایزمشن ہے جو بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہیلگٹ ای پیپلائن نے اپنے تیورے میں کی تھی وہ یہ ہے کہ نرس این پیشنٹ کین انٹریکٹ ظاہری بات ہے یہ تو سمپل بات ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ جب بھی پیشنٹ ہاسپٹل جاتے ہیں کلینک جاتے ہیں تو ان کا جو سامنا ہوتا ہے تو وہ نرس کے ساتھ ہوتا ہے سو نرس اور پیشنٹ کا ایک دوسرے کو جو ہے آمنہ سامنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے جو ہے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ پیپلائی ایمفرسائز دیٹ بودھ پیشنٹ این نرس مچور ایز دا ریزلٹ آف ترپیوٹک انٹریکشن اس سنٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جب نرس جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو ترپیوٹک اپنے کلائنٹ کے ساتھ ترپیوٹک انٹریکشن کر رہی ہوتے ہیں ترپیوٹک انٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کو وہ جب ڈیلڈ کر رہی ہوتے ہیں ان کو کیر دے رہی ہوتے ہیں تو اس کیر کے دوران نرس اور کلائنٹ کے درمیان جو ہے ایک ریلیشن جو ہے بنتا ہے ایک تعلق جو ہے وہ بنتا ہے پھر اسی طرح سے انہوں نے تیسری بات یہ کی تھی کہ کمیونکیشن اینٹرویو ونگ سکلز ریمین فنڈیمنٹل نرسنگ ٹول اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ جب انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے کلائنٹ اور نرس کے درمیان تو اس دوران باتچیت اور جو انٹرویو ونگ سکل ہوتی ہے نرسز کے لیے تو یہ ایک بنیادی نرسنگ ٹول کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ ہمارے ساتھ وہی ٹول ہوتی ہے جس کے ذریعے نرسز کیا کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ باتچیت کے دوران ان سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں اسی طرح سے پیپلائی نے اس بات پر بھی بہت زور دیا تھا کہ نرسز کو چاہیے کہ وہ اپنے جو رسپونسیبیلٹیز ہیں اس کو سمجھے اور اپنا جو کنسپٹ ہے اپنی جو سوچ ہے اس کو جو ہے اس حوالے سے کیا کریں مکمل طور پر کلیر کریں کہ انہوں نے جو ہے اپنے کلائنٹ کی جو گروت ہے اس کو کیا کرنی ہے اس کو انہینس کرنی ہے اس کو پروموٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کلائنٹ کو ایسے کاموں کو کرنے سے منع نہیں کرنا جو کہ ہمارے نرسز کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اہمیت کے حامل اس لیے ہوں گے کیونکہ نرسز جو ہے اس سے کیا لیں گے اس سے ڈیٹا لیں گے اس سے جو ہے انفارمیشن گدر کریں گے اس کو ابزرب کر کے اس سے انفارمیشن لیں گے تو اس لیے نرسز کے لیے وہ جو پریکٹیسز ہے یا جو ایکٹیوٹیز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اسی طرح سے اگر میجر کنسپٹ کے حوالے سے بات کریں میٹا پیرادائم کے حوالے سے بات کریں تو انٹر پرسنل ریلیشنشپ تیوری میں جو میجر کنسپٹ تھے جو میجر پیرادائم تھے وہ ہمارے ساتھ پرسن ہیلت سوچ سائٹی اور انوارمنٹ اور نرسنگ کے حوالے سے جو کنسپٹ تھے اس کو آگے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اگر پرسن کی بات کریں تو پرسن کے حوالے سے ہلگٹ ایپ اپلائی یہ کہتی تھی کہ پرسن جو ہے اصل میں ہمارے ساتھ مین جو ہے یہ ایک ایسی ارگانیزم ہے جو کہ خود سے اپنے جو ٹینشن ہے اس کو ریڈیوز کرنے کی کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کے نیڈز کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹینشن ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کلائنٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان نیڈز کی ضرورت ہوتی ہے جن کو یہ نیڈز جو ہے یہ محسوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہیں کہ پیپلائی جو ہے لوگوں کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ جاندار ہے ٹھیک ہے وہ ارگانیزم ہے وہ مخلوق ہے جو کہ اپنے ہی طریقے سے اپنے ٹینشن کو ریڈیوز کرنے کی کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو کہ انہوں نے خود ان کے نیڈز کی وجہ سے ان کی ضروریات کی وجہ سے وہ ٹینشن پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اس طرح کے لوگوں میں ہمارے ساتھ کلائنٹ بھی آ جاتے ہیں جن کو یہ نیڈز جو ہے بہت زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم ہلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ہلتھ کے حوالے سے ہلگٹ ای پیپلائی کا یہ خیال تھا ان کا جو ہے یہ کنسپٹہ کے حالت اصل میں ہمارے ساتھ یہ ایک سیمبل کی طرح ہے ٹھیک ہے اور یہ سیمبل اس طرح سے ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک بندہ جو ہے وہ کرییٹیو ہو وہ کنسٹرکٹیو ہو وہ جو ہے پروڈکٹیو ہو پروڈکٹیو سے مراد وہ اپنے رود مرا کے ایکٹیوٹیز جو ہے بہا خوبی نبات سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پرسنل اور کمیونٹی ان کے جو ذاتی زندگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہیلڈی ہے ہر طریقے سے ہر لحاظ سے یہ بندہ جو ہے یہ کیا ہے ہیلڈی ہے تو ہیلڈ کے حوالے سے جو ہلگٹ ای پیپلائی تھی ان کی جو بنیادی سوچتی وہ یہی تھی ٹھیک ہے ہیلڈ is defined as a word symbol that imply forward movement of personality and other ongoing human processes in the direction of creative, constructive, productive, personal and community living تو وہی باتیں جو کہ میں نے آپ کو ابھی کہیں اسی طرح سے اگر سوسائٹی اور انوارمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو سوسائٹی اور انوارمنٹ کے حوالے سے ہلگٹ پیپلائی کا جو بنیادی سوچتا ان کا جو بنیادی نظریہ تھا وہ کیا تھا although پیپلائی does not directly address society or environment she does encourage the nurses to consider the patient culture and modes when the patient adjusts to hospital routine ٹھیک ہے باوجود اس کے کہ ہلگٹ پیپلائی نے اپنی تھیوری میں کسی قسم کی سوسائٹی یا انوارمنٹ کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود ہلگٹ پیپلائی جو ہے تھی وہ nurses کو جو ہے اس بات پر زور دیا کرتی تھی کہ آپ جو ہے جب بھی آپ اپنے کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہو ان کو کیر دے رہے ہو تو کیر کے دوران آپ جو ہے ان کو ایک ایسا انوارمنٹ پروائیڈ کرے ان کو جو ہے ایک ایسا جو کیا کہتے ہیں ایک ایسی انوارمنٹ ان کو پروائیڈ کرے جس میں آپ جو ہے ان کے جو کلچر ہے اور ان کے جو مورس ہے تو اور طریقے ہیں تو اس کو بروحے کار لاتے ہوئے یا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے بیس پر آپ ان کو کیا کرے کیر دے تاکہ وہ کسی قسم کا ڈسکمفورٹ میں حسوس نہ کرے یا ان کو ایڈجس ہونے میں جو ہے تکلیف نہ ہو یا مشکل نہ آئے تو ان کے جو کلچر ہے مطلب جو رسم و رواج جو طور طریقے ہیں تو اس کو جو ہے مدد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے ان کو کیر دیں گے تو اس طرح سے ان وہ جو ہے اس انوارمنٹ میں پھر آسانی سے ایڈجسٹ کر لیں گے تو انوارمنٹ کے حوالے سے ہلگٹ ایپ اپلائیڈ جو ہے تھی وہ اس طرح سے سوچتی تھی اسی طرح سے اگر نرسنگ کے حوالے سے ہم بات کریں تو نرسنگ کے حوالے سے ہلگٹ ایپ اپلائیڈ کا جو بنیادی کنسپ تا وہ یہی تاکہ ہلگٹ اپلائیڈ کنسیڈر نرسنگ تو بی ایسیگنفیکنٹ ترابیوٹک انٹرپرسنل پروسیس تو نرسنگ کے حوالے سے سوری نرسنگ کے حوالے سے جو ہلگٹ ایپ اپلائیڈ تو ان کا جو بنیادی کنسپ تا وہ یہی تاکہ نرسنگ جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ترابیوٹک انٹرپرسنل پروسیس ہے جس میں دو لوگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے جس میں ایک ہمارے ساتھ نرسنگ ہوتے ہیں اور دوسری نمبر پر ہمارے ساتھ پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان نرس اور پیشنٹ کے درمیان ایک خاص مقصد کے لیے انٹریکشن ہوتی ہے جس میں نرسنگ کیا کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کے جو نیرز ہوتے ہیں ان کے ہیلتھ کے بنیاد پر تو ان نیرز کو جو ہے مختلف پروسیس سے کیا کیا جاتا ہے پورا کیا جاتا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو نرسنگ کہتے ہیں تو صبح کے تقریباً چھار بجنے والے ہیں میرا جو کیا کہتے ہیں مرگ جو ہے وہ آوازیں لگا رہا ہے آپ کو سنائے دی رہا ہوگا تو آپ بھی اس کو انجوائی کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ جو میٹا پیرادائمز تھے جو کہ ہیلگٹ ایپ اپلائے نے پیش کیے تھے پرسن کی حوالے سے پرسن جو ہے یہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کیر کی ضرورت ہوتی ہے یا جن کو کیر چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہلت ڈیفائن بائی پرسن ہلت جو ہے اس کو جو ہے پرسن نہیں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے مطلب پرسن کا لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے ان کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ہلتی ہے یا نہیں اسی طرح سے انوارمنٹ میں ہمارے ساتھ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکچرز آ جاتے ہیں جبکہ نرسنگ joe ہے یہ بند ذات خود ہمارے ساتھ ایک action ہے ایک process ہے ٹھیک ہے phases in the interpersonal relationship انٹر پرسنل relationship کے بھی پھر ہمارے ساتھ 4 phases ہے ٹھیک ہے جس میں ایک ہمارے ساتھ orientation phase ہے دوسرا ہمارے ساتھ identification phase ہے تیسرا ہمارے ساتھ exploitation phase ہے اور چوتھا ہمارے ساتھ resolution phase ہے ٹھیک ہے سو اورینٹیشن فیز کی اگر ہم بات کرے تو یہ ہمارے ساتھ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے نرس اور پیشنٹ کے درمیان انٹریکشن کرنے کا ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ وہ فیز ہوتا ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے ہاسپٹل آتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے نرس کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے جس میں نرس جو ہے وہ اپنا انٹریکشن کرتا ہے اور اسی طرح سے پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پیشنٹ کے جو پروبلم ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے سو اس میں کیا ہاتا ہے پروبلم ڈیفائننگ فیز ہے جس میں پروبلم جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ اپنے پروبلم جو ہے نرس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں patient meet with nurse as a stranger patient جو ہے nurse کے ساتھ ایسا ملتا ہے as a stranger کے طور پر ٹھیک ہے جس میں nurse اور client جو ہے وہ ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے patient and nurse collaborate to define problem and decide types of services needed orientation phase میں کیا ہوتا ہے orientation phase میں patient اور nurse کے درمیان interaction ہو رہی ہوتی ہے interaction کے دوران nurse patient جو ہے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اسی طرح سے client کے جو problem ہوتے ہیں اس کو جو ہے understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس problem کو solve کرنے کے لیے مختلف جو services درکار ہوتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں decision لیتے ہیں patient seeks assistance from nurse convey needs and ask questions اسی طرح سے patient جو ہے اپنے nurse سے مدد لیتے ہوئے اپنے nurse کو جو ہے اپنے problem سے آگاہ کرتے ہیں اپنی جو ضروریات ہوتی ہے یا اپنے جو desire ہوتی ہے اس سے اپنے nurse کو کیا کرتے ہیں آگاہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان سے جو ہے question پوچھتے ہیں nurse identifies problem to use available resources to assess patient اور اسی طرح سے nurses کیا کرتے ہیں nurses جو ہے available resources جو resources اس time موجود ہوتی ہیں اس کو use کرتے ہوئے patient کے جو problem ہے اس کو کیا کرتے ہیں identify کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں اسی طرح سے پھر ہمارے ساتھ جو دوسرا phase آتا ہے ٹھیک ہے وہ ہے identification phase identification phase میں کیا ہوتا ہے nurse select appropriate professional assistance nurse جو ہے ایک خاص طریقہ جو ہے اس کو choose کرتا ہے اس کو select کرتا ہے اور اسی طرح سے patient begin to feel comfortable with nurse patient begins to feel belonging and capability of dealing with the problem identification phase یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا phase ہوتا ہے جس کے دوران client اور nurse کے درمیان جو relationship ہوتی ہے تو وہ بحال ہو چکی ہوتی ہے تو اس دوران nurse جو کیا کرپیشن کو دے رہی ہوتے ہیں تو patient کو جو ہے اس سے بہت زیادہ comfortable محسوس ہوتا ہے اور اسی طرح سے patient کو جو ہے اپنے nurse کے ساتھ ایک اپنایت والا رشتہ جو ہے وہ محسوس ہونے لگتا ہے اور پھر اسی طرح سے patient جو ہے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر آسانی سے اپنے problem جو ہے nurse کے ساتھ share کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دیسرا phase ہے اس کو ہم exploitation phase کہتے ہیں exploitation phase یہ اصل میں ہمارے ساتھ وہ phase ہے جس میں nurse جو ہے اصل میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے patient کو ان کے جو needs ہوتے ہیں وہ provide کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو care دینا شروع کر دیتے ہیں so the phase during which the patient make full use of available professional services patient may make minor request or attention getting techniques nurse uses appropriate interview techniques in order to explore, understand and adequately deal with patient problem exploitation phase جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا phase ہے تیسرا phase ہے ٹھیک ہے جس میں جو nurse client کا جو relationship ہوتا ہے وہ مزید strong ہو چکا ہوتا ہے client جو ہے وہ اپنے nurse کے جو available resources ہوتی ہے تو اس سے مکمل برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو needs ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں patient جو ہے توڑی سی attention جو ہے وہ اپنے nurse سے جو ہے وہ چاہتے ہیں جس میں وہ اپنے جو activities ہے اس کو پھر کیا کرتے ہیں اس کو fulfill کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح nurses جو ہے وہ appropriate interview techniques کو use کرتے ہوئے اپنے client کے جو problem ہے اس کو explore کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو resolve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو last phase ہے وہ ہے resolution phase resolution phase جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ termination phase ہوتا ہے professional relationship کا ٹھیک ہے جس میں patient needs have already been met by the collaboration of nurse patient relationship جس میں patient کے جو needs ہے care کے حوالے سے تو وہ already کیا ہوئے ہوتے ہیں complete ہو چکے ہوتے ہیں achieve ہو چکے ہوتے ہیں patient اور client کے collaboration کی وجہ سے ٹھیک ہے this is difficult process for patient یہ process جو ہے یہ ہمارے ساتھ patient کے لیے بہت زیادہ difficult ہوتا ہے کیونکہ psychologically وہ ابھی بھی اپنی nurse پر کیا کرتے ہیں depend کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے لیے اس phase کو terminate کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم role of the nurses کی بات کریں nurses کا اگر ہم nurses کا جو کردار ہوتا ہے اس پورے process کے دوران اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو nurse جو ہے stranger کے طور پر بھی کام کرتے ہیں nurse seem to be a stranger to patient ٹھیک ہے پہلی دفعہ جب patient nurse کے ساتھ جو ہے مل رہے ہوتے ہیں تو patient کو nurse جو ہے بہت زیادہ stranger دکھائی دیتے ہیں اسی طرح سے teacher کے طور پر بھی nurses role play کرتے ہیں helping the client learn formally اور informally اسی طرح سے client کو formally اور informally جو ہے سیکھنے میں کیا کرتے ہیں help کرتے ہیں nurses اسی طرح سے resource person کے طور پر بھی کام کرتے ہیں provide specific answer to patient question patient کے جو question ہوتے ہیں جو سوادات ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کی question ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے خاص answer دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ surrogate means serving a substitute for another such as parent اور assembling اس کے ساتھ ساتھ surrogate کے طور پر بھی nurses جو ہے role play کرتے ہیں جیسے کہ والد ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بائی بہنیں ہوتی ہیں تو patient کے لیے وہ کبھی والدین بن جاتے ہیں کبھی بائی بہن بن جاتے ہیں ٹھیک ہے leader کے طور پر بھی کام کرتے ہیں offering direction to the client اور group ٹھیک ہے client کو جو ہے direction دیتے ہیں counselor کے طور پر بھی role play کرتے ہیں provide guidance and encouragement to make decision ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم interpersonal theory کو جو ہے nursing process کے ساتھ relate کریں تو دونوں processes جو ہے یہ ہمارے ساتھ sequential ہے مطلب step wise ہے اور دونوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے therapeutic relationship مطلب دونوں جو ہے ہم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے client کی جو health status ہے اس کو کیا کریں اس کو بحال کریں اس کو دوبارہ سے maintain کریں both uses problem solving techniques for the nurse and patient to collaborate on with the end purpose of meeting the patient needs اسی طرح سے interpersonal theory اور nursing process دونوں میں ہی problems کو solve کرنے کے لیے techniques کو use کیا جاتے ہیں جس میں nurse اور patient دونوں مل کر کیا کرتے ہیں collaborate کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس meeting کے آخر میں کیا ہوتا ہے اس meeting کے آخر میں پھر patient کے جو needs ہیں اس کو fulfill کیے جاتے ہیں both use observation communication and recording as basic tool utilized by nurses اسی طرح سے دونوں process میں ہی observation عمل ہوتا ہے communication عمل ہوتا ہے اور recording process جو ہے یہ اس کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے nursing process کو complete کرنے کے لیے اسی طرح سے Helgert EAP applied theory and nursing process the four phases of interpersonal relation are applied through nursing process اسی طرح سے interpersonal relation کے جو four phases ہے اس کو اگر ہم nursing process پر apply کرتے ہیں تو orientation phase جو ہے یہ حاصل میں ہمارے ساتھ اس میں assessment آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے جو دوسرا phase ہے identification اس میں ہمارے ساتھ goal setting اور planning آئے گی ٹھیک ہے اس میں ہم goal کو set کریں گے اور اس کے لیے planning کریں گے exploitation phase جو ہے یہ ہمارے ساتھ implementation phase آئے گا جس میں اس goal پر جو ہے practically عمل کیا جائے گا اور جو resolution phase ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگی evolution ہوگی so mcqs کے حوالے سے یہ بہت زیادہ important point ہے ٹھیک ہے strength of the theory اس theory کے جو strong points ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس theory کو بہت زیادہ coverage ملی تو وہ ہمارے ساتھ مندر جزیل ہے this theory provide nurses with a framework to interact with the patient ٹھیک ہے اس theory نے جو ہے nurses کو ایک rationale دی ایک بیس دی کہ وہ اپنے patient کے ساتھ کیس طرح سے interact کریں گے ٹھیک ہے this theory provide logical systematic way of using nursing situation اسی طرح سے اس theory نے جو ہے ایک logical systematic way جو ہے وہ nurses کو بتایا کہ وہ کس طرح سے nursing situation کو دیکھ سکتے ہیں اس کو handle کر سکتے ہیں this theory help patient address their anxiety tension and frustration اسی طرح سے اس theory نے جو ہے اس چیز میں بھی بہت زیادہ help جو ہے وہ provide کی کہ کس طرح سے ہم اپنے patient کی جو anxiety ہے جو tension ہے اور جو frustration ہے اس کو identify کر سکتے ہیں اس کو جو ہے معلوم کر سکتے ہیں اس theory کہ اگر ہم limitation کی بات کریں so health promotion and maintenance was less emphasizes اس theory میں جو ہے health maintenance اور health کو promote کرنے پر بہت زیادہ کم بات کی گئی تھی this theory cannot be used in such patient who does not have felt for need like withdrawal or unconscious patient اس theory کی ایک سب سے بڑی limitation یہ بھی تھی کہ اس theory کو ہم ایسے patient پر apply نہیں کر سکتے جو کہ unconscious ہو یا جن کو جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو ان پر ہم ان کو اس process کو apply نہیں کر سکتے ٹھیک ہے so application of theory in nursing so interpersonal relation theory اس کو ہم nursing research میں بھی use کر سکتے ہیں clinical practice میں بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ nursing education میں بھی ہم اس theory کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so dear students اس theory کی کنکلوجن کی اگر بات کریں تو پیپلائی theory has proof of greater use to later nurse theorists and clinicians in developing more therapeutic nursing intervention including seven nursing roles which shows the dynamic character role typically in clinical nursing it entails that a nurse duty is not just to care but the profession also incorporate every activity that may affect the client health اس theory کو summarize کرتے ہیں پیپلائی تیوری فوکس is interpersonal relationship انٹرپرسنل ریلیشنشپ پر جو ہے یہ theory بہت زیادہ زور دیتی تھی اسی طرح سے اس theory کو جو ہے 1952 میں developed کیا تھا phases جو ہے انٹرپرسنل ریلیشنشپ کے جو phases ہے ہمارے ساتھ 4 ہے ایک orientation phase ہے ایک identification exploitation and resolution ٹھیک ہے اسی طرح سے exploitation phase کو جو ہے working phase بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے this theory can not be used unconscious patient کے لیے ہم اس theory کو use نہیں کر سکتے یہ theory جو ہے more therapeutic intervention theory ہے ٹھیک ہے تو dear students امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کی جو confusion ہے اس کے حوالے سے وہ clear ہو گئی ہوگی اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے confusion ہے ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے questions پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں next topic میں تب تک کے لیے اللہ حافظ